خان صاحب سے ملاقات ہوئی ڈیٹیل میں سارا بتا دیا گیا کہ ہمارا موقف نو مئی کے حوالے سے جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ چلائی تھی کل بھی ہم نے اس کی پر بات کی تھی لیکن ایڈمیشن کے حوالے سے خان صاحب نے بالکل انکار کی ہے اور دوسرا جو گرفتاری ہیں اس کے حوالے سے بھی خان صاحب نے بڑا موقف کلیر کیا ہے کہ یہ جو مرضی ہے کر لیں انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ ایک کے بعد ایک کھلاری ہمارا وہ میدان میں آئے گا اور دھرڑ بات خان صاحب نے توشہ خانہ کیس کے حوالے سے کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ اسی کو پہلے لائے گیا پچھلے کیس کے اندر اور انعام شاہ کو ہی اپروور بنا کر اس میں لائے گیا ہے یہ انعام شاہ کی ہسٹری کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انعام شاہ جو ہے یہ بیسیکلی آن چودری کا آدمی تھا آن چودری جو ہے وہ کیونکہ جانگیر تارین کے گروپ کو پرموٹ کر رہا تھا تو جنگیر ترین کے گروپ کو پرموٹ کرنا اور شاہ محمود کو سائٹ پر کرنا آن چودری کو ہم نے نکالا تھا اس کے بعد یہ انام شاہ بنی گالا سے الگ یعنی پی ٹی آئی آفیس سے الگ تنخواہ لیتا تھا اور گورنمنٹ سے الگ لیتا تھا تو اس بنیاد کے اوپر اسے نکالا گیا کہ ایک تو یہ تنخواہ لے رہا ہے دوسرے نمبر پر اس کا تعلق جو ہے وہ جنگیر ترین کے ساتھ ہے تو انہوں نے کہا کہ آن چودری نے آ کر اس کے اندر سٹیٹمنٹ دی اور اس نے آ کر یہ اپروور بنا پچھلے کیس میں اور دوبارہ توشہ خانہ پارٹ ٹو جو ہے وہ یہاں پر سٹارٹ کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ جو دشمن ہے وہ کبھی بھی ہمارے حق میں تو سٹیٹمنٹ نہیں دے گا گواہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو آزاد ہو لیکن جو پلانٹ کر کے لائے گئے ہوں جو پلانٹ کر کے خوابر مانکہ کو لائے گیا جو پلانٹ کر کے آن چودری کو لائے گیا جو پلانٹ کر کے اس کو لائے گیا تو یہ آپ کے سامنے موقع رکھنا چاہتے تھے کہ یہ جھوٹے کیسز ہیں اور خان صاحب نے اس کے اندر کلیریفیکیشن کلیر دی ہے اور آخر میں میں یہ کہوں گا کہ عمران خان کے بارے میں جو باتیں کی جارہے ہیں کہ بڑا جناب اندر پروٹوکول ہیں ایسی ہیں انہوں نے کہا ہے کہ وہ ایک ہیٹ نما ایک کمرہ ہے کہ جب وہ بلکل پنکھا بند ہوتا ہے تو بہت زیادہ وہاں پر جیسے اون ہے ایسی وہاں پر سورزحال ہو جاتی ہے لیکن خان صاحب نے کہا کہ میں نے کبھی یہ کلم نہیں کیا کہ مجھے اسی دی جائیں کبھی میں نے یہ نہیں کیا کہ مجھے یہ سہولتے دی جائیں لیکن میں اس قوم کی خاطر جیل میں رہ رہا ہوں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک کا ذات ہو ہمارا ملک آگے ہمارا ملک آگے بڑے اور خان صاحب نے بڑا کلیر کہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ جنگ جو ہے قانون کی بالا دستی تک یہ جاری رہ گی دیکھیں انگیجمنٹ کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوئے ہیں ہم بالکل یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہے وہ کیا جائے اس میں پی ٹی آئی اپنا حصہ ڈالے گی پاکستان کے استعقام کے لیے پاکستان کی معیشت کے استعقام کے لیے لیکن ہمارا کوئی اس میں اس نسبلین طاقت کا حصول اس وقت نہیں ہے ہم بالکل یہ نہیں چاہتے کہ ہمیں طاقت ملے صرف اس لیے کہ طاقت ایک مطمئے نظر ہے ہم پاکستان کو بہتری کی طرف دے جانا چاہتے ہیں اور ہر قسم کی معقول بات ہم سننے کو تیار ہیں آج اس حوالے سے بھی میری گفتگو ہوئی ہے اس بات کو ہم آگے لے کر چلیں گے یہ کہنا کہ پی ٹی آئی بات کرنے کو تیار نہیں ہے سرہ سر ایک الزام ہے ایک لغب الزام ہے ہم ہر اس بات کو سننے کو بھی تیار ہیں اور ماننے کو بھی تیار ہیں جس میں پاکستان کی فلا ہو جہاں تک تعلق ہے جی ایچ کیو کے باہر اعتجاج کا لیکن اعتجاج ہر ایک کا حق ہے جی ایچ کیو کوئی پاکستان سے باہر علاقہ نہیں ہے جی ایچ کیو کے باہر کی سڑک پاکستان کی سڑک ہے اس پہ کھڑے ہو کر اعتجاج کرنا بالکل ایک حق ہے اگر یہ ثابت ہو اور اگر یہ نظر آئے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ان کی ایماں سے ہو رہا ہے عمران خان کو اگر گرفتار کرنا تھا تو پولیس وارنٹ لے کر آتی ان کو گرفتار کرتی رینجرز کو اسلامباد ہائی کورٹ پہ دھاوہ بول کر اندر توڑ پھوڑ کر کے ان کو گرفتار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا یہ سریعہ نے ایک عینی عمل تھا غیر قانونی عمل تھا سپریم کورٹ پہ اس حوالے سے اپنی ججمنٹ دے چکی ہے کہ بلکل یہ ایک عینی عمل تھا اس حوالے سے اگر کوئی اعتجاج کرتا ہے تو بلکل بجا ہے وہ اعتجاج ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے نہ اس کی کوئی ہدایت تھی نہ اس کا کوئی منصوبہ تھا لہذا یہ الزام لگانا بلکل لغ بات ہے جو اس دن ہوا اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ اس کی شفاف تحقیقات کرائی جائیں کن لوگوں نے یہ کام کیا ان کو آپ ڈھونڈیے ان کو پکڑیے سی سی ٹی وی فوٹیج کہا ہے ان کو سزا دیچے لیکن پوری پارٹی پہ حملہ کرنا دس ہزار لوگوں کو مارنا پیٹنا ان کی روزگار اپنے ختم کی روز میرے پاس لوگ آتے ہیں میرے ہلکے سے جن کی چھوٹی چھوٹی دگانوں کو بند کر دیا گیا کوئی آٹے کی چکی چلاتا تھا اس کو توڑ دیا گیا کسی کا پیٹسہ ہٹ سا شاپ تھی اس کے ایک ایک کرسی اور اون کو توڑا گیا جا کر یہ بربریت جو ہے کسی کا حق نہیں تھا ہم اسی لئے کہتے ہیں آگے بڑھو پاکستان کی قوم کو گلے لگاؤ اب مرم رکھنے کا وقت ہے اب پاکستان کو ساتھ لے کر چلنے کا وقت ہے آپ پاکستان پر قابض نہیں رہ سکتے بربریت کے ذریعے زور کے ذریعے گھمنٹ کے ذریعے یہ ملک نہیں چل سکتا دیکھئے چیف جسٹس صاحب کی ذات ایک بات ہے سپریم کورٹ کا اکثریتی بینچ دوسری بات ہے آٹھ جج صاحبان نے ایکسٹینڈ لیا اس کو سراتے ہیں اس کو سلام کرتی ہیں لیکن چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اب عمران خان صاحب اپنا موقف فاضح کر چکے ہیں اور اس حوالے سے ایک کرخواست بھی آج یا کل دائر ہو جائے گی اور اس کے جو مندرجات ہیں اس سے آپ کو نظر آ جائے گا کہ اس کی بنیاد کیا ہے ان کے اعتراض دیکھیں یہ پوری دنیا میں مسلم قانون ہے کہ اگر کسی شخص کے حوالے سے ایک جج نے یا اس کے کسی قریبی رشددار نے بیوی نے کوئی موقف اپنایا ہے تو پھر اس شخص کو اس جج کو مقتمہ نہیں سننا چاہیے اب جو چیز سامنے آئی ہے اور یہ مقالباً میرے ذہن میں پہلے نہیں تھی وہ یہ ہے کہ تواتر سے چیف جسٹس صاحب کے خاندان کے لوگ عمران خان صاحب پر حملہ کرتے رہے ہیں ان کے حوالے سے ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو میں کہوں گا نازیبہ ہے اور جس کے بعد پناسب یہ ہوتا کہ جج صاحب خود ان کے مقتمات سننے سے انکار کر دیتی کل کیا کی ہے سینٹر سیکریئیڈ میں وہ بیانے حرفی اٹھائے گئے ہیں وہاں پر یعنی جو دیکھلیشن داخل کرنی ہے آپ انٹینشن اور موٹیو دیکھ لیں اور یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا الیکشن کمیشن کے خلاف بڑی خبر دے رہا ہوں آپ کو ریفرنس تیار ہو چکا ہے اور ایک ریفرنس فائل ہو چکا ہے اپنا علیم عدل شیخ صاحب کا لیکن ایک ریفرنس جو ثبوتوں کے ساتھ ہے کو تقریباً دو سو ثبوتوں کا یہ ریفرنس ہے جس میں پہلے دن سے لے کر اب تک الیکشن کمیشن کے تمام فیصلہ جات ان کا چاہے آپ دوشہ خانہ لے لیں چاہے آپ الیکشن لے لیں چاہے آپ الیکشن سیمبل کا لے لیں چاہے آپ پروبیڈیڈ فنڈنگ کا لے لیں اور نومینیشن پیپر سے لے تک آٹھ فروری تک اور اس کے بعد کا جتنے مسائل ہیں یعنی دفعہ ایک سو چوالیس کا نفاظ لگانا اس طرح کی ساری کی ساری چیزیں جو ہے انشاءاللہ والعزیز الیکشن کمیشن کے پاس جا رہی ہیں اب در خوف کس بات کا ہے کہ مخصوص رشستے چلی گئی مخصوص رشستے ہم مل جائی ہیں اسی جو روکنے کی آخری کوشش ہے وہ ناکام ہوں گے اور بہت جلد اور جیسے اشتیاغ نے بتا دیا ہے کل ہمیں بڑی امید ہے کہ یہ جو بارہ کے بارہ مقدمات ہیں جس میں عمران خان صاحب کو غیر قانونی حراست میں رکھا گیا غیر قانونی ریمانڈ دیا گیا اس میں دسچارج کی کا ہمارا کیس ہے انشاءاللہ والعزیز عمران خان کل اس میں سکر ہوں گے آج کی سب سے اہم خبر اور بڑی خبر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو جو جسمانی ریمانڈ دیا ہے وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے عدالت نے پہلی جو بڑی خبر ہے کہ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کو اور پروسیکیوٹر جنرل کو کل بلالی ہے جو کہ ریمانڈ ختم ہونے والا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا جب ہفتے والے دن ریمانڈ تھا تو ہم لوگوں نے یہ اتراز اٹھایا تھا کہ آرٹیکل ٹین سیکشن اکیسی اور سیکشن اس کے تحت اگر آپ نے کوئی نوٹیفکیشن آپ کے پاس ہے ویڈیو لنک کا وہ پیش کر رہے اور وہ بھی ٹرائل کی سٹیج کے اوپر ہے کوئی رولز ہیں تو وہ لے کے آئیں کوئی عدالت نے کہایا تو اور رات نو بجے وہ نوٹیفکیشن آیا آج عدالت کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ جس وقت عمران خان صاحب کو پیش کرنا تھا اس وقت تک کوئی نوٹیفکیشن نہیں تھا اور دوسری بات بڑی باتیں سامنے رکھی ہے کہ اس طرح کا کوئی کیس نہیں ہے زمانت کی سٹیج کے اوپر کوئی ایسے نوٹیفکیشن موجود تھے اور آج لہور ہائی کورٹ کے ریجسٹر کا وہ آرڈر بھی پیش کر دیا ہے کہ جس پہ ویڈیو لنک کی فیسلیٹی ساری ختم کر دی گئی ہوئی ہے تو عمران خان صاحب کو ذاتی طور پر پیش کرنا طور پیش نہیں کیا اگلا بڑا اہم سوال ہے عمران خان صاحب تو آپ کو پتا ہے پانچ اگر سے گرفتار ہیں عدالت نے وہ سارا ریکارڈ بھی منگوالی ہے کہ کس وقت گرفتاری ڈالی تھی اور کیا حالات اور واقعات تھے وہ سارے بتایا جائیں اور یہ بھی عدالت کو مطمئن کیا جائے کہ جب ایک معاملے کی انویسٹیگیشن مکمل ہو چکی ہے تو ریمانڈ میں دوبارہ لیا جا سکتا ہے نہیں آرٹیکل ٹین سیکشن ٹوئنٹی ون ہی اور ٹوئنٹی ون کی بڑی واضح طور پر وائیلیشن ہے اور اس میں دوسرا جو اہاں معاملہ ہے کہ اگر پورا قانون اٹھا کر دیکھ لیں عمران خان صاحب کو انہوں نے ذاتی حیثیت میں پیش کرنا تھا پیش نہیں کیا اور وہ نوٹیفکیشن بھی چیلنج کیا گیا تھا اس پہ اعتراض لگا تھا وہ اعتراض دور ہو گیا ہے اور کل کے لیے باقاعدہ حکومت پنجاب کو پروسیکیوٹر جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کو طلب کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اس میں ایڈ کرتے ہوئے یہ بتاتا چلوں کہ اس کوٹ کی ججمنٹ اور سورہ بی بی والا کیس جو ہے سپریم کوٹ کی ججمنٹ یہ اتھاریٹیٹیو پرونوسمنٹ ہیں جس کے اندر انہوں نے کہا ہے تو پھر جتنی بھی ایف آئی آرز یا جو بھی ان کے خلاف ریفرنسز ہیں اگر ان کے اندر ان کی گرفتاری نہیں ڈالی جاتی اس وقت تو یہ غیر قانونی عمل ہے